دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چین ایسٹی ایس میں آج ہم آپ کو امرود سے سنبندی سبھی مہتپون سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے تو چلی یہ سٹارٹ کرتا ہے سوال نمبر ایک امرود کھانے سے شریک کے اندر کیا ہو سکتا ہے دراصل امرود میں ماتاؤں میں دودھ بڑھانے والے مل کو روکنے والے پوشات بڑھانے والے شکانوں بڑھانے والے اور مستق کو سبل کرنے والے گن ہوتا ہے امرود کا اوشیر گن پیاس کو شاند کرتا ہے ہردے کو بل دیتا ہے کرمیوں کا ناز کرتا ہے الٹی روپتا ہے پیٹ ساف کرتا ہے اور کف نکالتا ہے موہ میں چھالے ہونے پر مستق ایک گیٹنک کے سنکمر بخار مانسی لوگ ہوتا تھا ملکی آدھی میں ان کا سیون لاپرد ہوتا ہے سوال نمبر دو امرود کے پتے کھانے سے کیا ہوتا ہے دست جن لوگوں کو گیس اپج پیٹ میں ایٹانور کبچ کی شکایت رہتی ہیں وہ امرود کے پتوں کا سیون کر سکتے ہیں اس کے انٹی بیکٹریل گن پیٹ کی گنگی کو باہر کرتے ہیں اور پیٹ کو تھنڈک پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ یہ پتے رکت شودہ کا بھی کام کرتے ہیں اسے نیمیت روپ سے سکین پر گلو آتا ہے اور موہ سے بغیرہ ٹھیک ہو جاتے ہیں امرود کی پتیوں کو روجانہ کھانے سے کلسٹر کم ہوتا ہے شریع میں رکھ سنچار بہتر ہوتا ہے ساتھی ہارٹ اٹیک اور برین اسٹوپ کا خطرہ کم ہوتا ہے موسمی جخام خاصی یا خراس ہونے پر امرود کے پتوں کا کارا دن میں دو بار یا تین بار پیا جائے تو کافی آرام ملتا ہے کچھ دنوں تک لگاتا سیون کرنے سے پرانی خاصی بھی ختم ہو جاتی ہے امرود کے پتوں کا کارا اگر ڈائیویٹی کے مریضوں یا روگیوں کو صبح خالی پیٹ دیا جائے تو ان کا شوگر لیور نیانتر میں رہتا ہے جس کی وجہ سے ڈائیویٹی کی وجہ سے ہونے والی تمام پریشانیوں سے بچاب ہوتا ہے سوال نمبر تین امرود کھانے سے کب سے کیسے چھٹکارہ ملتا ہے دسل پراتے امرود کو ناستے میں کالی میج کالا نمک تتھا ادرک کے ساتھ کھانے سے بدھجمی گھٹی ڈکارے پیٹ فولنا تتھا کبج کا نیوانہ ہو کر بھوک بڑھنے لگتی ہے دو فیر کھانے کے سمیں امرود کو کھانے سے آدھ کے درد تتھا اتیسار میں لاہو ہوتا ہے امرود کے گھڑوں کا لاہو ملنے کے لیے صحیح ماطرہ میں سیون کرنا جروری ہے امرود کا مربع کبجیات کو دور کرنے کا ایک اچھوک اپائے ہیں اگر آپ کبج سے پریشان ہے تو امرود کا مربع آپ کے لیے فائدہ بند ہو سکتا ہے کیونکہ امرود میں لیکٹیوز کا گھڑوں پایا جاتا ہے جو کبج کو دور کرنے میں سائیتہ کرتا ہے سوال نمبر چار امرود پیٹ درد کو کیسے شاند کر دیتا ہے دراصل یدی کالے نمک کے ساتھ امرود کو کھاتا ہے تو اس سے پانچہ سنبندی پریشانی دور ہوتی ہے پیٹ میں کیڑے ہو گئے ہیں تو امرود کا سیون فائدہ بند ہوتا ہے یدی آپ کو ایسیڈی کے قرم پیٹ درد ہے وہ ساتھی پیٹ میں جلن ہو رہی ہے تو امرود کے پتوں کا کارا آپ کے لیے فائدہ بند ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں شتریدہ کا گون پایا جاتا ہے جو ایسیڈی کو شاند کر پیٹ میں آرام دیتا ہے سوال نمبر پاچ امرود اور کیلہ ایک ساتھ کھانے سے کیا ہوتا ہے دراصل امرود اور کیلہ یہ دونوں ہی فل گیس اور عملی رکھتا بڑھانے کا کام کرتا ہے جن کا ایک ساتھ سیون کرنے پر آپ کچھ عجیب بھاریپن ایجوچی کار محسوس کرتے ہیں اور صدد اے پیٹدد بھی محسوس کر سکتے ہیں سوال نمبر چھے امرود خانے سے بواسی میں راحت کیوں ملتی ہے دراصل پائل سے اب بواسی کے علاج میں امرود کی چھال بہت لابدائک ہوتی ہے پاس سے دس گرام امرود کی چھال کا چورن بنا لیں اس کے بعد اس کا کارا بنا کر پینے سے بواسی میں آرام ملتا ہے اچھے پڑھناوں کے لئے لگتر ایک مہنے تک روجہ نہیں ہے کارا ایک بار جرور پینا چاہیے امرود کے گنوں کا لاب ملنے کے لئے صحیح ماطرہ میں سیون کرنا جروری ہوتا ہے سوال نمبر ساتھ رات میں امرود خانے سے کیا ہو سکتا ہے دراصل آپ پورے دن میں ایک امرود خائے ایک سے ادھیک امرود نہیں کھانے چاہیے آپ اس فروٹ کو ورکاوٹ سے پہلے اور بعد میں کھا سکتا ہے رات کے سمعے میں اس فروٹ کو کھانے سے کولڈ اور کف ہو سکتا ہے سوال نمبر آٹھ امرود کے ساتھ کیا کھانا خطرناک ہوتا ہے دراصل پانی ہمارے سواستے کے لئے بہت ہی فائدہ بن مانا جاتا ہے لیکن امرود خانے کے بعد پانی ہمارے سواستے کے لئے فائدہ بن نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ایسا کیا جائے تو گلے میں پریشانیاں اور سردی جھکام ہونے کی سمباب نہ ہوتی ہے امرود خانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ میں گیس کی سمسیاں ہو سکتی ہے یا کچھ ہی دیر تیز درد بھی ہو سکتا ہے ایسا امرود کے بیجوں کے قارن ہوتا ہے اگر امرود خانے کے بعد دودھ کا سیون کیا جائے تو وہ ہمارے پاچن کو بگاڑ سکتا ہے سوال نمبر نو کیا امرود کا سیون سردیوں میں کر سکتے ہیں دراصل آئیر ویدک ویسے سگیوں کے انوصار سردیوں کے موسم میں امرود خانہ صحت کے لئے بہت فائدہ بن ہوتا ہے اسے کھانے سے پاچن دن ٹھیک رہتا ہے وہ ساتھ ہی اس میں موجود انٹی اکسیڈنٹ اور ویٹامین سی شریع کی روک پتریوہ شمتہ نمبر دس زیادہ امرود خانے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں دراصل امرود کا ادھگ ماطرہ میں سیون کرنے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر فائیور کی ماطرہ بہت ادھگ ہوتی ہیں بچوں کو استنپان کرانے والی محیلاؤں کو امرود بہت سافدانی سے کھانا چاہیے کیونکہ اس سے ان کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے زیادہ امرود خانے سے پیٹ میں سوجن یا گیس کی سمسیاں ہو سکتے ہیں اگر آپ کی پاچن شکتی کمجور ہے تب آپ کو امرود بہت سافدانی سے کھانا چاہیے صرف امرود ہی نہیں اس کے پتوں کا سیون بھی بہت سافدانی سے کرنا چاہیے امرود کے پتوں سے خون کی کمی سیدر یہاں تک کی کیڈنی کی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو سردی جو خان ہے تو امرود کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس سے آپ کی پریشانی اور بھی بڑھ سکتی ہے